اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی برے سگیر کے آخری مسلمان بادشاہ بہادر شاہ زفر کا انجام بہت بیانک ہوا انگریز جو پہلے ہی سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ بہادر شاہ زفر کو قید کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہادر شاہ زفر کو جب دفنایا گیا تو یہ دیکھ کر انگریز افسر بھی رو پڑا ہندوستان کے آخری فرما روان بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر کے ایک بحری جہاز میں بٹھایا گیا یہ جہاز سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو رنگون پہنچا شاہی خاندان کے پینتیس افراد بھی ان کے ساتھ شامل تھے کیپٹن نیلسن ڈیویس رنگون کا انچارش تھا نیلسن ڈیویس بہادر شاہ زفر کو لینے بندرگاہ پہنچا اس نے بہادر شاہ زفر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی رہائش گاہ گیا کیپٹن نیلسن پہلے تو بہت پریشان ہوا کیونکہ بہادر شاہ زفر اس وقت قیدی تو تھے کیونکہ پھر بھی وہ ایک بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر رنگون میں پہلے جیلا وطن بادشاہ بھی تھے اس لئے بہادر شاہ زفر کو کیپٹن نیلسن نے اپنے گراج میں قید کر دیا بہادر شاہ زفر ستارہ کتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو اس گراج میں پہنچے اور سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ تک چار سال اس گراج میں رہے یہ چار سال بہادر شاہ زفر کے لئے بہت دردناک تھے اور انہی ایام میں بہادر شاہ زفر نے شیر و شیری بھی کی آخری دن خادمہ نے کیپٹن نیلسن کو بہادر شاہ زفر کی خبر دی نیلسن نے ملازمہ کی اطلاع سن کر اپنا پسٹرل اٹھایا اور گراج کے جانب چل دیا بہادر شاہ کی آخری ارامگاہ کے اندر بدبو اور موت کا سخوت تھا ایک سپاہی لیمپ لے کر بہادر شاہ کے سرحانے کھڑا ہو گیا بہادر شاہ زفر کا آدھا کمبل بستر پر تھا اور آدھا زمین پر بہادر شاہ زفر کی گردن اس وقت ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی اور موت کو گزرے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا کیپٹن نیلسن نے اپنی زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے مگر اس سے پہلے کبھی بھی کسی کے چہرے پہ اتنی بچارگی اور غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا مگر اس وقت تک بادشاہ انتقال کر چکے تھے کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کے لوہیکین کو بلانے کا حکم دیا لوہیکین بھی چند ہی تھے جن میں سے ایک استاد حافظ محمد ابراہیم دیلوی بھی تھے انہوں نے بہادر شاہ زفر کو گسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بہادر شاہ زفر کی نماز جنازہ پڑی مگر جب قبر کا مرحل آیا پورے رنگون میں بہادر شاہ زفر کو دفنانے کے لیے دو گز زمین تک دستیاب نہیں تھی کیپٹن نیلسن نے سرکاری رہائش کا کہ آہاتے میں قبر خدوائی یوں بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا گیا قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں اور اس دوران حافظ محمد ابراہیم دیلوی کے ذہن میں وہ لمحات آ رہے تھے جب 1837 میں بہادر شاہ زفر کو تاج پنایا گیا اور نئے بادشاہ کو سلامی دینے کیلئے لاکھوں لوگ دیلی آئے ہوئے تھے مگر ایک طرف 1862 کی صبح کا گمگین منظر تھا جب بادشاہ بہادر شاہ زفر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بھی صرف دو لوگ تھے حافظ محمد ابراہیم دیلوی کی آنکھوں میں آسو آ گئے انہوں نے جوتے اتارے اور قبر کے قریب کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی کیپٹن نیلسن بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے کیپٹن نیلسن کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیپٹن نیلسن نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن کو سلوٹ پیش کیا اور اس سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گروب ہو گیا اگر آپ کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن کی کچھ گلیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کے خاندان کے لوگ مل جائیں گے یہ نسلی طور پر خالصاً مغل ہیں اور آج یہ سرکار کی پینشن پر چل رہے ہیں یہ کچھے گھروں میں رہتے ہیں اور گربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے لو پسند آئیے ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی